اب ڈاکٹر بھی حیران ہو جائیں گے دادی ماں کا یہ نسکہ دے کر 85 سال کی گاؤں کی ایک دادی ماں کو جب میں نے کڑھائی میں اس طریقے سے پیاج کو کورتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی میں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک گٹھیا لسن کا بھی ڈال کے اس کو کورتنا شٹارٹ کر دیا تو میں نے دادی ماں سے کہا ارے دادی ماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں بھلا اس طریقے سے لسن اور پیاج کو کون کورتا ہے ایسے تو آپ سارا کا سارا لسن اور جو پیاج ہے وہ خراب کر دیں گی اور یہ کیا آپ تو اس کے اندر تیل بھی ڈا رہے ہیں یا بھی یہ تیل کس چیز کا ہے تو دادی اممہ بولتی ہے کہ بیٹا کوئی بھی چیز خراب نہیں کر رہی ہوں اور اب میں نے اس کے اندر سرسوں کا تیل ایڈ کیا ہے میں پچھلے 65 سالوں سے اس چیز کو استعمال کر رہی ہوں تمہیں لگتا ہے کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے ہاتھ میں جھوریاں آ چکی ہے چمڑی لٹک چکی ہے میں کوئی چیزیں خراب کروں گی لیکن میں اپنے جو بالوں کو ہے وہ ایک دم نیچرل طریقے سے بڑھانے کے لیے انہیں نہ ٹوٹنے کے لیے انہیں جڑوں سے کالا رکھنے کے لیے اس چیز کا استعمال کرتی ہوں دادی ماں نے جب مجھے اس چیز کے بارے میں بتایا تو مجھے پہلے بلکل بھی ویسواس نہیں ہوا کہ بھلا ایسے کیسے ہم اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے جڑوں سے کالا رکھ سکتے ہیں تو لیکن دادی ماں نے جب اس کا لاشٹ اینڈنگ ریجلٹ مجھے دکھائی تو بہت ہی زیادہ مجھے یہ ہے اچھا لگا تو میں نے سوچا کیوں نامہ آپ کے ساتھ شیئر کروں دادی ماں نے بتایا کہ ہمیں اس کو چار سے پانچ منٹ تک کنٹینیو فرائے کرنے کے بعد پیاج کو اور لسن کو ہمیں اس کے اندر ایک چمچ کلونجی ایڈ کر دینی ہوگی کلونجی کو ہمیں لگ بھگ 30 سے 40 سیکنڈ تک کچھ اسی طریقے سے اسی تیل کے اندر فرائے کرنا ہے اور پھر اس کے اندر بھی ہمیں ایک چمچ میتھی دانا بھی ایڈ کر دینا ہوگا یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دادی ماں نے جیسا جیسا مجھے بتایا ہے میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو جراسی بھی پسند آئے تو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کومنٹ کریں اور آپ اس چیز کو روٹین میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک چمچ میتھی دانا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور میتھی دانا ڈاننے کے بعد ہم نے اس کو واپس سے 30 سے 40 سیکنڈ ٹیک کچھ اسی طریقے سے تیل میں اس کو فرائے کرنا ہوگا اور دوستو جب میں نے دادی ماں کی بتائی ہوئی چیزوں کو گوگل پر سرچ کیا تو دوستو بہتی میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کہ آج کے جمعانے میں بھی دادی ماں نیچرل طریقے سے اپنے بالوں کو مینٹین کرتی ہے میں دادی ماں نے جب سے مجھے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے میں کنٹینیو اس چیز کا استعمال کرتا ہوں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے دادی ماں نے ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر ہمیں 15 سے 20 لوگ کا بھی استعمال کرنا ہے دوستو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جاتے ہو کبھی آپ میتھی والا تیل دیکھتے ہو آپ آملا والا تیل دیکھتے ہو ناریل والا تیل دیکھتے ہو بادام والا تیل دیکھتے ہو لیکن دوستو اس میں کہیں نہ کہیں کیمیکل کی ماترہ ہوتی ہے لیکن دادی ماہ آج یہ ایک نیچرل طریقے سے گھر میں ہوم ریمیڈی بنا کے تیار کر رہی ہے جو کی بنانے میں ہی جتنی آسان ہے اس سے دس گناہ سے بیس گناہ زیادہ تک اس کے فائدے ہیں اب آپ نے دیکھا لونگ ڈالنے کے بعد ہمیں تیس سے چالیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اور تیس سے چالیس سیکنڈ ہونے کے بعد آپ کو اس کے اندر کڑی پتہ یعنی میٹھا نیم بھی ایڈ کرنا ہوگا یہ ہے پودہ دوستو آپ کے گھر کے آس پڑوس میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اس کی جتنی زیادہ ہری پتیاں ہوگی یہ ہے اتنا زیادہ فائدے مند ہوگا اور اس کے فائدے میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا لیکن اس کے فائدے ختم نہیں ہونے والے ہیں آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کے ان سبھی چیزوں کے فائدے دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز میں یہ استعمال میں آتے ہیں ساری کے ساری چیزیں دوستو ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے ہر ایک چیز میں بالوں کو مجبوط رکھنے کا کالا رکھنے کا انہیں سٹرونگ رکھنے کا بالوں کی سٹریندھ کو بڑھانے کا روکے بے جان بالوں سے چھٹکارہ پانے کا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو گوگل پر جرور مل جائیں گی کیونکہ میں نے تو اس چیز کو چیک کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی دوستو آپ کو اس تیل میں پرائے کرتے ہوئے ہو جائے ان سبھی چیزوں کو پندرہ سے بیس سیکنڈ تو بیس منٹ آپ اسے گینس کی فلیم کو بند کر دینا ہوگا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے فرائی ہونے کے بعد گینس کی فلیم کو آپ کو بند کرنا ہوگا اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے آپ کو رکھ دینا ہوگا لگ بگ دوستو آپ کو تھنڈا ہونے میں اس کو تین سے چار منٹ لگ جائیں گے اور اس کے فائدے تو میں آپ کو جیسے بتا ہی نہیں سکتا میرے بال پہلے بہت زیادہ جھڑتے تھے جھڑنا رک گئے ہیں آپ کے بال بھی دوستو جھڑنا رک جائیں گے بالوں کی گروت پہلے سے بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی اور اسے لگانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتا ہوں نہانے کے بعد یا پہلے جب بھی آپ چاہیں اسے لگا سکتے ہیں اور دوستو آپ اسے اپنے بالوں پہ تین سے چار گھنٹے تک لگے رہنے جرور دیں یہ جل تبھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بیس منٹ تک آپ کو مساج کرنی ہے میں خود اس کا استعمال کرتا ہوں دوستو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں دنیا کے کون سے کونے سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ہمیں جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکوں میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے گا جانے سے پہلے آپ ہمارے فیس بک پیز اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی دھیر ساری انفرمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اپنا قیمتی سمیں ہمیں دینے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد بابائی ٹیک کیئر